ہڈیوں کو کمزور بنانے والے چھیں غیزائیں نمک نمک کا استعمال ہڈیوں سے کیلشیم کی مقدار گھٹا کر انہیں کمزور بنا دیتا ہے سوڈیم کی ہر تیس سو میلی گرام مقدار سے آپ بیس میلی گرام کیلشیم زائے کر دیتے ہیں ماہرین خوراک کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت تیس سو میلی گرام سے دگنی تعداد میں نمک کی مقدار روزانہ استعمال کرتے ہیں اس کا ایک آسان حل تو یہ ہے کہ بازاری اشیاء سے پرہیز کیا جائے کیونکہ 75 فیصد سوڈیم آپ بجائے گھریلو نمک کے ان بازاری اشیاء کے ذریعے سے جسم میں داخل کرتے ہیں مثلا پیکٹوں میں بند اشیاء برگر تلی ہوئی چیزیں پیزا وغیرہ آپ کی ہڈیوں کو کمزور بنا دیتا ہے سافٹ ڈرنکس سافٹ ڈرنکس ہڈیوں کو کمزور بنانے میں نمک سے دگنا خطرناک کردار ادا کرتے ہیں یہ کاربونیٹڈ مشروبات بھاری مقدار میں فاس فورک ایسیڈ اپنے اندر رکھتی ہیں جو پیشاب کے ذریعے بڑی مقدار میں کیلشیم جسم سے خارج کرتی ہے اگرچہ سافٹ ڈرنکس پیاس بجانے کا ایک ذریعہ ہیں مگر ان مشروبات میں غزائیت نہ ہونے کے برابر ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ دودھ یا جوس وغیرہ پی لیں دودھ اور مالٹے میں کیلشیم اور وٹامن ڈی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے لسی اور صاف پانی بھی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے چائے اور کافی چائے اور کافی نمک کی طرح خطرناک تو نہیں لیکن ہڈیوں میں کیلشیم کی مقدار کو گھٹانے میں یہ بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں چائے یا کافی کی سو ملی گرام مقدار یعنی چھوٹا یا درمیان خجم کا کپ لینے سے آپ نو ملی گرام کیلشیم ہڈیوں سے تلف کر دیتے ہیں اگرچہ یہ مقدار زیادہ نہیں ہے لیکن مسلسل چائے یا کافی پینے والے کمزور ہڈیوں کا جلد شکار ہو جاتے ہیں بہتر ہوگا اگر چائے یا کافی میں کیفین یعنی پتی کی مقدار کم ہو اور دودھ زیادہ ہو روزانہ ایک دو کپ سے زیادہ نہ پیئیں اور کیفین لینے کے کچھ دیر بعد پانی یا جوس ضرور پی لیں وٹامن اے وٹامن اے انڈے دیری کی بنی ہوئی اشیاء یعنی کہ وٹامن بنانے والی خوراک جگر میں پائی جاتی ہے یہ جہاں بینائی اور دفاعی نظام کے لئے ضروری ہے وہاں اس کی زیادہ مقدار ہڈیوں کے لئے زیادہ نقصان دے بھی ہو سکتی ہے حالیہ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو عورتیں روزانہ انیس ہزار مایکرو ایس کی مقدار لیتی ہیں ان کی ہڈیاں ٹوٹنے کی شکایات دگنا زیادہ ہے اس لئے وٹامن اے کی مقدار جو زیادہ تر انڈے کی زردی اور وٹامن بنانے والی عدویات میں کسرس سے پائی جاتی ہے ان سے پرہیز ہڈیوں کی مضبوطی کا ذریعہ اور سبب ہے ہائیڈرو جنیٹڈ تیل حالیہ جائزوں سے معلوم ہوا ہے کہ تیل میں قدرتی طور پر پائے جانے والا وٹامن کے ہائیڈرو جنیشن کے عمل کے دوران یعنی کہ سبزیوں سے حاصل کیا جانے والے مائے تیل کو ٹھوز تیل میں تبدیل کرنے کا عمل جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے جبکہ وٹامن کے ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے یہ وٹامن سبزیوں کے تیل کے علاوہ کانولا اور زیتون کے تیل میں بھی پایا جاتا ہے کانولا کے ایک کھانے کے چمچ میں وٹامن کے کی مقدار بیس مایکرو گرام ہے جبکہ زیتون کے ایک کھانے کے چمچ میں اس کی مقدار نو مایکرو گرام ہے پالک میں اس کی مقدار ایک سو بیس مایکرو گرام ہے اگر آپ بیکری کے اشیاء کھانا ہی چاہتے ہیں تو اچھا ہوگا کہ انہیں گھر میں کنولا یا زیتون کے تیل سے تیار کر کے کھا لیں الکوہل الکوہل کلشیم کو توڑتا ہے اور ہڈیوں کی نشو نما کرنے والے مادنیات کو روکتا ہے اس کے علاوہ الکوہل ہڈیوں کو بنانے والے خلیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جن سے ہڈیوں کی خد و خال میں بھی فرق پڑ سکتا ہے پھر یہ نہ صرف ہڈیوں کی کمزوری بناتا ہے بلکہ اگر ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو انہیں ٹھیک کرنے میں بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو وہ چھین چیزیں بیان کی گئی ہیں جن سے آپ کی ہڈییں متاثر ہو سکتی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائے اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں